اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خلاصے قرآن کے اٹھارمیں کلپ پروگرام کر رہے ہیں اس پریزنٹیشن سے قرآن مجید کی صورتوں کے پانچمیں گروپ کا آغاز ہو رہا ہے یہ گروپ سولہ صورتوں پر مشتمل ہے اور اس میں سے پہلی تیرہ صورتیں مکی ہیں اور آخری تین صورتیں مدنی ہیں آپ میں سے جن لوگوں نے میرے گروپ کی تقسیم اور پھر صورتوں کے جوڑا جوڑا ہونے کے پہلو کو سن لیا ہے سمجھ لیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اب کیا ہوگا یہ جو تیرہ صورتیں ہیں یہ تو جوڑا جوڑا ہو کے تیرہ نہیں ہو سکتی اور پھر آگے تین صورتیں ہیں کہ جو بارال تین تو ملا کر جوڑا نہیں ہو سکتی تو ظاہر ہے کہ سوال کا جواب بھی آپ کے ذہن میں آگیا ہوگا کہ لا محالہ پہلی تیرہ صورتوں میں بھی ایک صورت ہے کہ جو یونیک ہے منفرد ہے اور آخری تین مدنی صورتوں میں بھی ایک صورت ہے کہ جو یونیک ہے جو منفرد ہے مکی صورتوں میں تو جو منفرد صورت ہے وہ آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یاسین اور آخری تین مدنی صورتوں میں آخری صورت سورہ الحجرات منفرد یونیک ہے پچھلے گروپ میں میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو مزامین تھے وہی انظار وارننگ بشارت خوشخبری صبر کی تلقین مسلمانوں کے غلبے کے بارے میں ایک واضح اشارہ اس گروپ میں بھی یہ مزامین آپ کو ایسے ہی ملیں گے مگر پچھلے گروپ میں ایمپسس تھا زور تھا رسالت کے معاملات میں اس باتِ رسالت رسالت کی کنفرمیشن اس کے دلائل اس سے متعلق سوالات کے جوابات یہ سب کچھ ہم نے دیکھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مقام اور آپ کے بارے میں پیدا کیے گئے شبہات کا واضح جواب اس گروپ میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ زور توحید پر ہے اللہ کی وحدانیت یہ اس گروپ کی صورتوں میں آپ کو زیادہ نمائع طور پر زیرِ بحث آتی نظر آئے گی ہے اس میں اس پہلو سے ظاہر ہے کہ قریش کے لوگوں کو واننگ دی گئی ہے کیونکہ وہ تو شرک میں مبتلا تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو توحید کا لے کر اٹھے تھے علم وہ اس کے پیغام کو پیش بھی کر رہے تھے اور اس کو اختیار بھی کیے ہوئے تھے ان کو اس بات کی خوشخبری کہ وہ بلاخر غالب آئیں گے اور اس دنیا ہی میں سرخرو ہوں گے اور ہم جو پہلی دو سورتیں اب دیکھیں گے سورہ سبا اور سورہ فاطر اس کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا اس مرلے میں کہ جو انذار عام والا مرلہ ہے جس میں واننگ دی گئی ہے اور اس میں خاص طور پر جو مضمون نمائع ہے وہ ہے اللہ کی شکر گزاری کا جو حق انسانوں کو پورا کرنا چاہیے اس کا بیان ہے صرف فرق یہ ہے کہ یہ مضمون سورہ سبا میں کچھ تاریخی طور پر زیادہ بیان ہوا ہے اور سورہ فاطر میں فرشتوں کے معبود ہونے کے باطل تصور کی نفی کا غلبہ ہے تو آئیے ہم اب آغاز کرتے ہیں ان دونوں سورتوں کا پہلی سورہ ہے سورہ سبا سورہ نمبر چونتیز ترڑی فور جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ یہ دونوں سورتیں اللہ کے شکر کو زیادہ نمائع کرتی ہیں جو اللہ کا حق ہے اور دونوں سورتیں جوڑا ہونے کے جو پہلو مختلف رکھتی ہیں ان میں ایک نمائع ظاہری پہلو یہ بھی ہے کہ دونوں کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے فرمایا الحمدللہ اللہ لذی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض تمام شکر اور تمام تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے اس اللہ ہی کا حق ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سبھی اس کا ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآقِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کی حمد ہوگی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور وہ بڑی حکمت والا ہے ہر چیز سے باخبر ہے يَعْلَمُ مَا يَلِجُو فِي الْأَرْضِ اس کے باخبر ہونے کا جو پہلو بیان ہوا ہے اگلی آیت میں وہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے ہر اس چیز کو کہ جو زمین کے اندر داخل ہوتی ہے وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور جو اس میں سے نکلتی ہے وَمَا يَنزِلُوا مِنَ السَّمَائِ اور جو آسمان سے اترتی ہے وَمَا يَعْرُجُوا فِيهَا اور جو اس میں چڑھتی ہے وَهُوَ الْرَحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ رحمت کرنے والا ہے اس کی رحمت ہمیشہ کے لیے ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہوتی ہیں عام طور پر آیات کے آخر میں ان کے دین کو سمجھنے میں بڑی اہمیت ہے اللہ حکمت والا ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت کے بغیر نہیں ہوتا ہر چیز سے وہ باخبر ہے چنانچہ اگر کوئی دھاندلی ہو بھی رہی ہے زیادتی ہو بھی رہی ہے تو بارال وہ کسی نہ کسی دن تو کیفر کردار تک پہنچے گی اس کا انجام سامنے آ جائے گا وہ معاملات کی تیہ کرنے میں سختی نہیں بلکہ نرمی کرتا ہے وہ لوگ غلطی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ معاف کرنے والا ہے آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر دس میں ٹین میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شکر گزاری کے پہلو سے تاریخی طور پر بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں پر جو اس کے خاص پسندیدہ بندے تھے ان کو جب نوازا تو ان کا رویہ شکر گزاری کا ہوا فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَا اور ہم نے دعوت کو اپنے خاص فضل سے نوازا یا جبال اے پہاڑو اَوِّبِ مَعَهُ وَالطَّئِرُ تم بھی اس کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاؤ اور پرندے بھی یعنی یہی حکم اس نے پرندوں کو بھی دیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا یعنی ان کے زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی بن گئی کہ جس کے نتیجے میں وہ لوہے کو ملٹ کر کے اور مختلف مسنوعات بناتے تھے ظاہر ہے کہ یہ اللہ ہی کی حکم سے اس کے بنائے ہوئے قوانین کو سمجھنے کے نتیجے میں اللہ کی دی ہوئی ذہانت کو استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان کر دیا کہ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا فرمایا انعمل سابغات وقدر فی السرد تم ڈھیلی ڈھالی ذرہیں بناو اور ان کے جوڑوں کو ملاو پیوس رکھو وعملو صالحہ اور نیک عمل کرو انی بما تعملون بصیر بے شک جو کچھ تم کرتے ہو میں اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں یہ جو انداز ہے یہ بڑا اہم ہے کہ ایک جانب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی تمہیں حاصل ہوئی ہے اس کو بھرپور استعمال کرو تمہیں جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ تم نے کس طرح سے ذرہیں بنانی ہیں کس طرح سے لوہے کو پگلانا ہے پھر اس کے مولز بنانے ہیں اس کو مختلف شکلیں دینی ہیں یہ کرو یہ اللہ تم سے چاہتا ہے لیکن ساتھ نیک عامال بھی کرو شکر گزار بھی ہو اور یہ جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس کو اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اب اگلا جو ایک اور اسی طرح کا زمانہ ساتھ ہی لگا ہوا تھا اس کو بیان کر رہے ہیں یعنی ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کا فرمایا وَلِسْسُلِيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا یعنی ان کے خدمت میں لگا دیا غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَبَاحُهَا شَهْرٌ اس کا جانا بھی مہینے بھر کا ہوتا اور آنا بھی مہینے بھر کا ہوتا یعنی ایسے یہ ہوایں چلتی ہیں کہ ان کے جہازوں کے لیے سمندری جہازوں کے لیے چل کے جانا ایک طرف سے دوسری طرف اور واپس آنا یہ بالکل ممکن ہوتا وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بھا دیا وہی بات کہ جو لوہے کی دعود علیہ السلام کے معاملے میں کی وہی تانبے کے معاملے میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کی وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُوا بَيْنَ يَدَيْهِ بِعِذْنِ رَبِّهِ اور جنات میں سے بھی ان کے لیے بعض کو خدمت میں لگا دیا مسخر کر دیا ان کے رب کے حکم سے فرمایا کہ وہ ان کی خدمت کرتے تھے وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّحِیرِ اور ان کو اللہ کا یہ حکم تھا کہ جو ان میں سے ہمارے حکم سے سرتابی کرے گا حکم کی نافرمانی کرے گا تو ہم اس کو دوزخ کا عذاب چکھائیں گے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی عنایت کی سلمان علیہ السلام پر کہ ان کو ایک طرف تو مزید ٹیکنالوجی میں امپروومنٹ اور ترقی دی اور دوسری جانب وہ مخلوق کے جو نظر نہیں آتی یعنی جنات ان میں سے بھی بعضوں کو ان کی خدمت میں لگا دیا یعملون لہو ما یشاؤ مِن محاریب وَتَمَاطِيل وَجِفَان کَلْجَوَاب وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اور وہ یعنی جنات ان کے لیے بناتے جو وہ چاہتے یعنی سلمان علیہ السلام ان کے ذریعے سے بعض وہ کام کرواتے کہ جو عام انسانوں کے لیے کرنے ممکن نہ ہوتے جیسے فرمایا کہ محرابیں مجسمیں حوز کے مانند لگن اور لنگر انداز دے گئیں بڑی بڑی دے گئیں یہ سب وہ کرتے ان میں خاص طور پر جو قابل توجہ ہے وہ ہے مجسمیں یہ مجسمیں ظاہر ہے کہ یہاں ان کا ذکر ہے اور ان سے کیا مراد ہے سٹیچوز آئیڈلز یہ قرآن مجید میں بیان ہوئے قرآن مجید مسلمانوں کے پاس پہلے دن سے سب مسلمانوں کے پاس یہ کتاب تھی مسلمانوں نے اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے اور ان میں سے بعض نے ان کو آگے دوسری نسل کے بعضوں کو بتا دیا اور ہوں چلتے چلتے وہ تیسری صدی حجری میں جا کے حدیث کی کتابوں میں درج ہو گئی آپ کے اقوال ان میں یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ جاندار کی تصویریں اور مجسمیں یہ سب کچھ ناجائز ہیں اب ظاہر ہے کہ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو پہلے دن سے بتا رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کے ہدایت لے کر آنے والے انہوں نے تو خود اپنے گھر میں محل میں مجسمیں بنوائے تو پھر یہ کیا معاملہ ہے کہ تیسری صدی میں آکے لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تو ناجائز چیز ہے جبکہ پہلی دو صدیوں میں اکثر مسلمانوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی وہ تو قرآن کی آیت پڑھتے ہوں گے اور سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کوئی حرج نہیں یہی اصل میں وہ ہمارے ہاں دین کو سمجھنے کے معاملے میں غلطی ہوئی کہ ہم نے حدیث کی روشنی میں دین کو سمجھا قرآن کو سمجھا حالانکہ قرآن کی روشنی میں ہمیں دین سمجھنا چاہیے اور حدیث کو سمجھنا چاہیے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ تصاویر میں مجسموں میں کوئی حرج نہیں ہے سوائے ان تصاویر ان مجسموں کے کہ جن میں شرک کا کوئی پہلو پایا جاتا ہو یا کوئی اور اخلاقی خرابی ہو جیسے بے حیائی ہے یا کوئی اور پرابلم ہے تو یہ بات بھی واضح ہو گئی فرمایا کہ اعملو آل داود شکرہ یہ ہے اصل بات کہ جو ان دونوں باپ پیٹوں کے ترقی کے مختلف پہلووں کو بیان کر کے فرمایا کہ اے آل داود شکر گزاری کے ساتھ عمل کرو کرو ترقی فائدہ اٹھاؤ دنیا سے یہ نعمتیں اللہ نے تمہارے لئے منائی ہیں مگر اللہ کا شکر ادا کرنا نہ بھولو وَقْقَرِلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ بہت تھوڑے ہیں میرے بندوں میں جو شکر گزار ہوتے ہیں یہ ایک عجیب ماجرہ ہے آگے ہم چلتے ہیں آیات بیس اور اکیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زَنَّهُ اِبْلِيسُ نے ان کے یعنی ان انسانوں کے بارے میں اپنا گمان سچ کر دکھایا فَاتَّدْعُوهُ تو انہوں نے اس کی پیروی کی اللہ فریقا من المومنین سوائے اہلِ ایمان میں سے کچھ کے اس نے شروع میں کہا تھا نا جب اللہ تعالیٰ نے اس کے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر ریجیکٹ کر دیا تھا راندہِ درگاہ کر دیا تھا اس وقت اس نے کہا تھا کہ تو مجھے قیامت تک کی محلت دے تو میں تجھ کو بتاؤں گا کہ تیرے یہ بندے یہ تیرے سے مخلص نہیں ہے اور میں ان کو گمراہ کروں گا اور یہ ثابت کر دوں گا کہ یہ قابل نہیں تھے کہ ان کو یہ حیثیت ملتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس نے اپنے گمان کو علموتہ ہے سچ ثابت کر دیا وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْتَان اس کو ان کے اوپر ان انسانوں کے اوپر کوئی اختیار نہیں تھا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَا کہ وہ لوگوں کو ورغلائے وسوسہ اندازی کرے تو یہ اس لئے دیوی ہے تاکہ اس کے اس عمل کے نتیجے میں یہ بات معلوم ہو کہ کون ہیں کہ جو آخرت کو مانتے ہیں اور کون ہیں کہ جو ٹھیک طرح سے نہیں مانتے اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ حَفِيظُ اور تمہارا رب ہر چیز کا نگران ہے چنانچہ کوئی چیز بھی اس کے قدرت سے آگے نہیں نکل سکتی آگے آیت نمبر 23 میں فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ اور اس کے ہاں یعنی اللہ کے ہاں کوئی سفارش فائدہ نہیں پہنچائے گی سوائے ان لوگوں کے حق میں کہ جن کے لیے وہ اجازت دے گا یعنی اللہ باز بندوں کے لیے اجازت دے گا ان کی سفارش ہو سکتی ہے وہ بندے بھی میرٹ پر اس کیٹگری میں آئیں گے اس زمرے میں آئیں گے وہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو مارجن پر ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے پاس کرنے کا فیصلہ کرے گا کامیاب کرنے کا فیصلہ کرے گا اور اپنے بندوں میں سے باز کو اس کا موقع دے گا کہ قیامت کے روز تمام انسانیت کے سامنے ان کو یہ شرف حاصل ہو کہ وہ سفارش کریں اور اللہ ان کی سفارش کو قبول کرے فرمایا کہ حَتَّى اِذَا فُزِّعَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَازَا قَالَ رَبُّكُمْ یہاں تک کہ جب ان کے دلوں سے تہشت دور ہو جائے گی تو وہ پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا حکم فرمایا قَالُوا الحق تو جواب دیں گے کہ اس نے بلکل سچ فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ نہایت بلند عالی مقام ہے اور بہت عظیم ہے اس کے بعد اگلی آئے مبارکہ ہے آیت نمبر تین تالیس فورٹی تھری جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتَ اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری آیات بلکل واضح پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالُوا مَا آزَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَسُدَّكُمْ اَمَّا كَانَا يَعْبُدُوا عَبَاؤُكُمْ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک انسان ہے جو چاہتے ہیں کہ تمہیں روکیں اس سے جو تم عبادت کرتے ہو ان کی جن کی تمہارے آباؤ اجداد عبادت کرتے تھے یعنی ان کا بس ہی مقصد ہے سو وہ اپنے پیروکاروں کو موٹیویٹ کرتے کہ وہ جو آباؤ اجداد کی ٹرڈیشن ہے اس کو فالو کریں اور ان پیغمبروں کی بات نہ مانیں یہ ریلیجس ٹرڈیشن بڑی زوردار چیز ہوتی ہے لوگ اس کو عام طور پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے وہ اس کے بارے میں ایکہ کرتے ہیں سخت ہو جاتے ہیں جو لوگ غلط ٹرڈیشنز کے خلاف بات کرتے ہیں وہ ان کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے لوگوں کو ان سے دل برداشتہ کرتے ہیں وَقَالُوا مَا حَزَاِ اللَّهِ اِفْقُمْ مُفْتَرَ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک من گھڑت جھوٹ ہے اپنی طرف سے انہوں نے ایک بات کو پیش کیا ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے انکار کیا لِلْحَقِّ حَقْ کے بارے میں لَمَّا جَا هُمْ جَبْكَ وہ ان کے پاس آگیا انہازہِ اللَّهِ سِحْرٌ مُبِين کہ یہ تو بس ایک کھلا ہوا جادو ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں اگلی سورہ جو سورہ سبا کی جوڑا سورہ ہے سورہ فاطر میں نے گزارش کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ کا آغاز بھی الْحَمْدُ لِلَّهِ سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ شکر کا حقیقی حق دار تو اللہ ہے فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے جَائِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُولًا اُولِ اَجْنِحَةٍ مَثْنَا وَالْثُولَاثَ وَرُبَعَةِ وہ بنانے والا فرشتوں کا بھی ہے دو دو تین تین اور چار چار پروں والے رسولاً یہ پیغام پہنچانے والے ہیں يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَایَشَةِ وہ اپنی تخلیق میں جو چاہے اضافہ کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِن قدیر اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے فرمایا کہ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِقَ لَهَ اللہ لوگوں کے لیے جس رحمت کا دروازہ کھول دے تو اس کو کوئی روکنے والا بند کرنے والا نہیں ہو سکتا فَمَا يُمْسِق فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ اور جس کو وہ روک لے تو اس کے بعد کوئی اس کو کھولنے والا نہیں ہو سکتا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیات نمبر پندرہ سے آن ورڈز ففٹین آن ورڈز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تم اللہ کے محتاج ہو وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَاللَّهُ بِنِعَازَ تعریف کیا گیا ہے اِنْ يَشَاءِ يُزْحِبْكُمْ اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کر دے وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدید اور ایک نئی مخلوق لا کھڑی کرے مَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعْزِيزُ اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِذْرَا اُخْرَاب اور یہ جان لو کہ قیامت کے روز کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وَإِنْ تَدْرُوا مُسْقَلَةٌ إِلَا حِمْلِهَا اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کو اپنے بوجھ کی طرف بلائے گا لَا يُحْمَل مِنْهُ شَيْهُن تو اس میں سے کچھ بھی نہیں اٹھایا جائے گا وَلَوْ كَانَزَا قُرْبَ اگرچہ کہ وہ آپس میں رشتداری کیوں نہ ہو جس کو بلائے جا رہا ہے وہ کوئی رشتداری کیوں نہ ہو اِنَّمَا تُنزِرُ الَّذِينَ يَقْشَعُنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَعَقَامُ الصَّلَاةِ آپ تو صرف پیغمبر انہی کو خبردار کر سکتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے بِن دیکھے ہوئے اور وَعَقَامُ الصَّلَاةِ نماز کا احتمام کرتے ہیں وَمَن تَزَكَّعُ اور جس کسی نے پاکیزگی اختیار کی وَإِنَّمَا يَتَزَكَّ لِنَفْسِهِ تو اس نے اپنی ہی بہتری کے لیے پاکیزگی اختیار کی وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرِ اور اللَّهِ کی طرف لوٹنا ہوگا سب کا اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیات ستائیس اور اٹھائیس ٹوئنی سیون اینڈ ٹوئنٹی ایٹ کی طرف فرمایا کہ اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَائِ مَا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُقْتَلِفًا أَلْوَانُهَا پھر ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے پھلوں کو کہ جو مختلف رنگوں کے ہیں وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيذٌ وَحُمْرٌ مُقْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا اور پہاڑوں میں بھی سفید اور سرخ رنگوں کی دھاریاں ہیں جو مختلف رنگ کی ہیں وَغْرَابِ بُسُود اور بُجَنْقَالِ بھی وَمِنَ الْنَّاسِ وَالْدَوَابِ وَالْأَنْعَامُ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپائوں میں مختلفن الوانوں ایسے ہیں کہ جن کے رنگ مختلف ہیں کہ ذالک اسی طرح سے اللہ نے اپنی تخلیق بنائی ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اللہ سے ڈرنے والے تو اس کے بندوں میں صرف وہی ہیں کہ جو جاننے والے ہیں یعنی جیسے اس کی مخلوقات میں مختلف طرح کی مخلوقات مختلف رنگوں کی ہیں مختلف انداز کی ہیں بلکل ایسے ہی انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک اختیار کی خوبی رکھی ہے اس خوبی کو جو لوگ استعمال کریں گے حقیقت کو جاننے کے لیے وہی ہیں کہ جو اس سے ڈرنے والے بنیں گے ان اللہ عزیزن غفور اللہ زبردست ہے طاقت والا ہے غالب ہے اور بخشنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں طرح کے معاملات ہیں جو سختی کا حقدار ہوگا اس کے لیے وہ سخت ہے جو نرمی کا حقدار ہوگا اس کے لیے وہ معاف کرنے والا ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت نمبر بتیس تھرٹی ٹو کی طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کو رسول بنا کر نبی بنا کر بھیجا انہوں نے اپنی قوموں کے سامنے اللہ کے پیغام کو پیش کیا پھر انہوں نے اللہ کی کتابیں ان کو دیں اور وہ کتابوں کو دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے فرمایا ثمہ اورثنال کتاب پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اللہزی نستفینا من عبادنا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا ظاہر ہے کہ جن لوگوں کے پاس بھی اللہ کے پیغمبروں کی دیوئی کتابیں تھیں وہ بھی دیکھا جائے تو اللہ ہی کا انتخاب تھا کہ اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ اب اس کتاب کے وارث ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمُنْ لِنَفْسِ تو ان میں وہ لوگ بھی نکلے کہ جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے لگے کتاب کی پروانہ کی پڑھنے کی کوشش نہیں کی گناہ کی یہ جاتیاں کی فَمِنْهُمْ مُقْتَصِد اور کچھ ان میں میانہ روح ہیں یعنی کچھ اچھائیاں کی کچھ بریس کیا وَمِنْهُمْ سَابِقُنْ بِالْخَيْرَاتِ بِعْذِنِ اللَّهِ اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں نیکیوں میں آگے بڑھتے ہیں ذَالِكَهُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرِ یہی ہے سب سے بڑا فضل یعنی یہ کہ نیکی میں سچائی میں حق کو جاننے حق کو پھیلانے میں سبقت لینا فرمایا کہ یہ ہے جو سب سے بڑا فضل ہے آگلی آیت کہتی ہے کہ یہ فضل کیا ہے ان کے لیے ہمیشگی کے باغ ہوں گے یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے یُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاغِرَ مِنْ زَهَبٍ وَلُؤْلُوَا ان میں ان کو سونے کے زیورات کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِیرِ اور اس میں ان کا لباس ریشم ہوگا یعنی یہ متشابحات میٹیفوریکل ڈسکرپشن ہے اس جنت کا کہ جس میں اللہ کے انام یافتہ لوگ داخل ہوں گے اور یہ ڈسکرپشن خاص طور پر اس زمانے کے اس علاقے کے لوگوں کے لیے بیان کیا گیا جو ان نعمتوں کو بہت زیادہ مطلوب اور پسندیدہ سمجھتے تھے فرمایا وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَذْحَبَ عَنِّ الْحَزَنِ اور وہ کہیں گے کہ شکر ہے اللہ کا کہ جس نے ہم سے غم کو دور کیا اِنَّ رَبَّنَ لَغَفُورٌ شَكُورٌ یقیناً ہمارا رب مغفرت کرنے والا ہے اور قدردان ہے یعنی اس نے ہمارے توبہ کو قبول کیا ہمارے گناہوں پر جو ہم نے اس سے معافی مانگی اس معافی کو اس نے قبول فرمایا اور جو ہم نے عامال پیش کیے اس نے ان کی قدر کی وہ شکور ہے وہ قبول کرنے والا ہے الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ جس نے ہمیں اپنے فضل سے اس اقامت کے گھر میں جہاں اب ہم رہیں گے اس میں اتارا لا يمسسنا فیہا نصب اس میں نہ ہمیں کوئی تکلیف ہوگی ولا يمسسنا فیہا لغوب اور نہ ہی اس میں ہمیں کوئی تھکان ہوگی یہ وہ خوشی کا اظہار کریں گے اللہ کی اس نعمت کو پا کر کہ جو جنت میں ان کو ملے گی میسر آئے گی اس کے بعد آیات نمبر چوالیس اور پینتالیس ہیں فورٹی فور اینڈ فورٹی فائیو جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَوَلَمْ يَسِیرُوا فِي الْعَرْضِ اور کیا یہ لوگ زمین میں سفر نہیں کرتے فَيَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو یہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے وَكَانُوا وَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً اور وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ بڑھ کر تھے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُمْ مِنْ شَيِّنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْعَرْضِ اور اللہ کے قابو سے باہر نہیں نکل سکتے آسمانوں اور زمین میں سے کچھ بھی یعنی اللہ تعالیٰ ہے کہ جو پوری کائنات پر قدرت رکھتا ہے کنٹرول رکھتا ہے کوئی چیز بھی اس کے اس کنٹرول سے نہیں نکل سکتی اس کو ہرا نہیں سکتی اس کو آجز نہیں کر سکتی نہ آسمانوں میں نہ زمین میں اِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا یقیناً وہ علم رکھنے والا ہے قدرت رکھنے والا ہے فرمائے کہ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا قَسَبُوا اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے عامال کے نتیجے میں فوراً ہی پکڑ لیتا مَا تَرَكَ عَلَى زَهْرِهَا مِنْ دَعْبَا تو اس کی پیٹ کے اوپر زمین کے اوپر کوئی جاندار نہ چھٹتا وَلَاكِنْ يُوَاخِرْهُمْ الَعَجَرِ مُسَمَّا لیکن وہ ان کو ایک موین مدد کی محلت دیتا ہے رحم کرنے والا ہے نرمی اختیار کرنے والا ہے اگر وہ سختی کرنے والا ہو تو وہ کسی کو چھوڑے ہی نہ فرمایا کہ فائضہ جا عجل ہم پھر جب ان کی مدد پوری ہو جائے گی وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے یعنی پھر وہ ان کا حساب کتاب لے لے گا اور مزید ان کو کوئی محلت نہیں ملے گی اس کے بعد ہم اب چلتے ہیں سورہ یاسین کی طرف یہ سورہ جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ ایک منفرد سورہ ہے اس لحاظ سے کہ اس کے ساتھ کسی اور سورت کا جوڑا نہیں منتا یہ ایسے آئی ہے کہ پچھلی سورتیں دو سبا اور فاطر جن کا مضمون انذار عام ہے وہ اب یہاں اپنے کلائمکس پہ پہنچ گئی ہیں اور یہاں سے مرلہ اتمام حجت شروع ہو رہا ہے سورہ یاسین کا چنانچہ جو زمانہ ہے وہ اتمام حجت کے مرلے کا زمانہ ہے اور پھر اس کے بعد اتمام حجت ہی کہ زمانے کی سورتیں شروع ہو رہی ہیں یہ سورہ سورہ یاسین اس لحاظ سے ان سورتوں کی تمہید ہے اور ادھر سے ان دونوں سورتوں کا کلائمکس ہے اس میں اگرچہ کہ مزامین تو وہی سب ہیں ملکہ ایک پہلو سے دیکھا جائے تو ان تمام مکی سورتوں کا ایک بہت خوبصورت خلاصہ ہے اور اس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ایک بڑی غیر معمولی منفرد سورہ ہے اور اس میں قریش کو جس طرح سے خطاب کیا گیا ہے اس میں لب و لہجہ سخت ہے اس میں ان کے ساتھ ایک خاص تنبیح کا ایک بیان نمائع ہے اس کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین یہ سورہ یاسین ہے والقرآن الحکیم یہ پرحکمت قرآن گواہ ہے میں یہ پہلے بھی بیان کر چکا اور آئندہ اس کے بیان کے موقع اور بھی آئیں گے کہ قرآن مجید میں قسم اصل میں گواہی ثبوت دلیل کے لئے آتی ہے تو گواہ ہے دلیل ہے یہ پرحکمت قرآن کس چیز پر انکل من المرسلین کہ پیغمبر آپ یقیناً رسولوں میں سے ہو یعنی یہ بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل قرآن ہے پرحکمت قرآن جو شخص قرآن مجید کو پڑھے گا اور اس کی حکمت سے متاثر ہوگا وہ اس نتیجے تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں کرے گا کہ اس کتاب کو لانے والے اللہ کے پیغمبر ہیں علی سرات مستقیم آپ ایک سیدھے راستے پر ہیں تنزیل العزیز الرحیم جس کو ایک ایسی ہستی نے نازل کیا کہ جو زبردست ہے رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جس نے اس کتاب کو احتمام کے ذات ساتھ نازل فرمایا کیوں؟ لِتُنزِرَ قَوْمَ مَا اُنزِرَ آبَاؤُهُمْ تاکہ آپ خبردار کریں اس قوم کو کہ جن کے آباؤ اجداد خبردار نہیں کیے گئے فَهُمْ غَافِلُونَ چنانچہ وہ غافل یعنی قرآن مجید کے اولین مخاطب ایڈریسیز اہلِ مکہ اس میں رہنے والے جو مشرق تھے اور اس کے گرد و پیش میں بنی اسماعیل دو ہزار سال پہلے اسماعیل علیہ السلام آئے تھے اس کے بعد ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا یہ قرآن خاص طور پر اس گروہ کو خبردار کرنے کیلئے آیا ہے اس کے بعد اگلی آیت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَا أَكْثَرِهِمْ یقیناً بات سچ ثابت ہو گئی ان میں سے اکثر کے بارے میں فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تو یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ ایک آیہ مبارکہ ہے کہ جو اگر آدمی غور کرے تو مسئلہ پیدا کرتی ہے یہ آیت بڑے واضح انداز میں ایک حتمی انداز میں کہہ رہی ہے کہ ان کے اکثر لوگ ایمان نہیں لائیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایمان لے آئے قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج چند لوگ تھے کہ جو انکار کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق بنے بڑی تعداد میں لوگ ایمان لے آئے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اصل میں ان میں جو ایمان لانے بالے لوگ تھے وہ کچھے پکے تھے نہیں وہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی کے ایمان کے بارے میں خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے یہ آئے مبارکہ اصل میں قریش کی لیڈرشپ کو خطاب کر رہی ہے مکی صورتوں کا ایک بڑا حصہ اصل میں برائرہست خطاب ہے قریش کے لیڈرز سے جو جیسا کہ میں نے سورہ انفال کی وضاحت میں عرض کیا کہ وہ عام اہل ایمان اور اللہ کے پیغام کے درمیان ایک تیبار بنے ہوئے تھے اللہ نے سب سے پہلے سب سے بڑھ کر اس گروہ پر خجت تمام کی اور ان کو پھر بلاخر اپنے انجام کو پہنچایا غزوہ بدر میں اور پھر یہ دعوت عام لوگوں تک بھی ایسے پہنچی کہ اب وہ اس کو قبول کرنے کی پوزیشن میں تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور یہ بات بلکل صحیح ہے ان میں سے اکثر لوگ جو قریش کی لیڈرشپ تھے وہ ایمان نہیں لائے اِنَّا جَالْنَا فِي عَنَاقِهِمْ اَغْلَالًا ہم نے ان کی گردروں میں ٹوک ڈال دیئے ہیں فَهِيَا لِلَلْ اَسْقَانِ جو ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں یعنی ٹوک اس زمانے میں جو پریزنرز ہوتے تھے ان کے یہاں باندھیا جاتا تھا فَهُمْ مُقْبَحُون پس ان کے سر اٹھے رہ گئے یعنی وہ بلکل گردن اکڑی بھی ہے اور وہ ادھر ادھر نہیں دیکھ سکتے بند گئے ہیں وَجَالْنَا مِن بَيْنِ عَيْدِهِمْ صَدَّمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدَّنْ اور ہم نے ان کے آگے بھی ایک روک دیوار کھڑی کر دی ہے اور ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ایک روک کھڑی کر دی فَاَخْشَيْنَاهُمْ ہم نے ان کو ڈھانک لیا ہے فَهُمْ لَا يُبْسِرُون پس وہ نہیں دیکھ سکتے یہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک تو خطاب قریش سے ہے اور لب و لہجہ سخت ہے خجت تمام ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے اس کو ڈسکرائیب ایسے کیا ہے کہ آگے پیچھے رکاوٹیں کھڑی ہو گئی ہیں وہ کیا رکاوٹیں ہیں وہ رکاوٹیں ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے سورہ یونس سورہ نمبر دس کی آیت نمبر سو کے حوالے سے بتایا تھا ان کی اپنی خواہشات ان کے اپنے گندے ازائیں ان کا اپنا تکبر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اللہ ان کی گندگی ان کے آگے پھیلا دیتا ہے جو ایمان نہیں لانا چاہتے تو فرمایا تھا کہ کوئی انسان ایمان نہیں لاسکتا اللہ کے ازن مرضی کے بغیر تو یہاں اسی کو ایک دوسرے میٹیفوریکل انداز میں یعنی استعارے کے انداز میں بتایا کہ اصل میں یہ ایسے ہے کہ آگے ایک دیوار ہے پیچھے ایک دیوار ہے ہم نے ان کو گھیر لیا ہے اب وہ نہیں دیکھ سکتے برابر ہے ان کے معاملے میں چاہے آپ ان کو خبردار کریں چاہے آپ ان کو خبردار نہ کریں لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے یاد ہوگا کہ یہ وہی ہے بات کے جو سورہ بغرا کے بھی شروع میں بات بیان ہوئی فرمایا آپ تو اے پیغمبر بس انہی کو ڈرا سکتے ہیں کہ جو نصیت پر دھیان کریں اللہ کے پیغام کو سیریس لی لیں وَخَشِعَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ اور خداِ رحمان سے غیب میں رہتے ہوئے پن دیکھے ڈریں انہیں احساس ہو کہ وہ موجود ہے اس کی موجودگی کے احساس کی وجہ سے وہ ڈریں شرم کریں غلط کام کرتے ہوئے وہ اپنے اندر ایک ججک محسوس کریں فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَعْجِرٍ تو آپ ایسے لوگوں کو مغفرت اور عزت کے سلے کی خوش خبری سنا دیں فرمائے کے اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے وَنَكْتُبُوا مَا قَدَّمُوا وَعَثَارَهُمْ اور ہم جو کچھ انہوں نے آگے کے لیے بڑھایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس سب کو ہم نوٹ کر رہے ہیں ہم سب کو لکھ رہے ہیں وَقُلَّ الشَّيْغٍ أَحْسَيْنَاهُ فِي أَمَامٍ مُبِينٍ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں محفوظ کر لیا ہے یعنی ان کا کوئی عمل کوئی فیصلہ کچھ بھی ضائع نہیں ہو رہا بلکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نوٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں آیات نمبر بیس ٹوئنٹی سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں کی مثال اس بستی والوں کی طرح کی ہے جن کے پاس اللہ کے دو پیغمبر آئے اور انہوں نے ان کو دعوت دی اور ان دو پیغمبروں کی پھر تائید کرنے کے لیے ایک اور تیسرے بندے بھی آئے یہ کون ہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ اور حارون علیہ السلام ہیں اور وہ تیسرے بندے وہ مومن ہیں کہ جن کا ذکر ابھی ہم آگے سورہ مومن میں پڑھیں گے سورہ نمبر چالیس فارٹی میں فرمایا وَجَا مِنْ اَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُّ الْيَسَا اور شہر کے دور کے کنارے سے ایک شخص بھاگا ہوا آیا قَالَا يَا قَوْمِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگو تم ان رسولوں کی بات مانو تم ان کی پیروی کرو اتبعو تم پیروی کرو مَلَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْنًا وَهُمْ مُحْتَدُونَ جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اور وہ ہدایت پر ہیں وَمَا لِيَا لَا عَبُدُ اللَّذِي فَتَرَنِي اور کیا وجہ ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرْجَهُونَ اور جان لو کہ اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے آت تخزو من دونہی آلہا کیا میں اس کے علاوہ کچھ اور معبود اختیار کرلوں اِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِدُرْرِنْ کہ اگر رحمان میرے بارے میں کسی نقصان کا فیصلہ کرے لَا تُغْنِي أَنِّي شَفَاتُهُمْ شَيْعَ تو ان کی سفارش میرے کچھ کام بھی نہیں آسکتی وَلَا يُنْقِذُونَ اور نہ ہی وہ مجھے چھوڑا سکتے ہیں اِنِّي اِذَا اللَّفِيدَ الْعَالِمْ مُبِينَ اگر میں نے ایسا کیا کہ ان کی عبادت کرنی شروع کر دی تو میں کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ میں ایمان لائا تمہارے رب پر فَاسْمَعُونَ تو دیکھو میری بات سنو قیلت خُلِلْجَنَّة کہا گیا ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو شہید کر دیا گیا اور جب وہ شہید ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو کہا گیا شہید کے بارے میں تو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ اس کو مردہ مت کہو وہ تو زندہ ہے اللہ کے ہاں رزق پا رہا ہے قیلت خُلِلْجَنَّة کہا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ قَالَ يَا لَيْتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ انہوں نے کہا کہ کاش کہ میری قوم جانتی یعنی وہ مجھے اپنی طرف سے گمراہ قرار دے کر میری جان لے لی انہوں نے اور یہاں یہ حال ہے کہ میں فوراں جنت میں داخل کر دیا گیا ہوں وہ جان لے اے کاش کہ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجْعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت پانے والوں میں سے اس نے شامل کر دیا ان لوگوں کے زمرے میں اس نے مجھے ڈال دیا آگے ہم آیات 33-33 سے پڑھتے ہیں بات سمجھانے کے لیے تاریخ کے سباقے کو بیان کرنے کے بعد اور انکار کرنے والوں کے برے انجام کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی آفاق میں گرد و پیش میں جو فینومن آف دی نیچر ہیں ان کی نشانیوں میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں فرمایا و آیاتل لہم الارض المیتہ اور ان کے لیے نشانیوں میں سے ایک مردہ زمین ہے احیی ناہا ہم نے اس کو زندہ کیا و اخرجنا منہا حبا اور اس میں سے غلے اگائے فمنہو یا اکلون تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں یعنی یہ خدا تعالی کی مہربانی ہے کہ بندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خوش مردہ زمین کو وہ پارش کے برسانے کے بعد زندہ کرتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ زمین وہ غلے وہ خوراک نکالتی ہے اپنے پیٹ سے جس کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے فمنہو یا اکلون تو وہ اس میں سے کھاتے ہیں وَجَعْلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ اور اس میں ہم اپنے کجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِّنَ الْعُيُونِ اور اس میں ہم نے چشم جاری کی یعنی کھانے پینے کو تو اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتا تھا مگر اس نے ایسی ورائیٹی دی ہے ایسے پھل دیا ہیں کجور ہیں کجور ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس علاقے کے لوگ تھے انہی کے تجرمے میں آنے والے پھلوں کا ہی ذکر ہو سکتا تھا لیکن فرمایا کہ کیا کچھ نہیں ہم نے بنایا کیوں لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ کہ وہ اس کے پھل کھائیں وَمَا عَمِلَتْهُ عَيْدِهِمْ اور یہ ان کے ہاتھوں کی کار بزاری تو نہیں ہے اَفَلَا يَشْكُرُون تو کیا وہ شکر نہیں کرتے یعنی کیا کبھی اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ جو کچھ بھی ان کو ملا ہے دنیا میں ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے یہ ان کی رب کی مہربانی ہے وہ ان کے گرد و پیش کو اس نے ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ ان کے دائیں بائیں وہ دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی قدرت اپنے کرش میں دکھاتی ہے اور وہ اس کی مہربانیوں سے اس خوراک کو کھاتے ہیں کہ جو ان کے سامنے اس کے اس بنائے ہوئے نظام کے نتیجے میں ان کے لیے نکلتی ہے آگے فرمایا آیت نمبر 47 سی آن ورڈز وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم خرچ کرو اس میں سے کہ اللہ نے تم کو جو رزق دیا قَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا لِلَّذِينَ آمَنُوا ان سے کہ جو ایمان لائے اَن نُتْعِمُوا مَلَّهُ يَشَعُوا اللَّهُ عَتَعْمَا کیا ہم ان کو کھلائیں کہ اگر اللہ چاہتا تو خود ان کو کھلا دیتا اِنْ اَنْتُمِ اللَّهُ فِي ذَلَالِ مُبِين تم تو ایک بڑی گمراہی میں مقتلہ ہو یعنی ایک عجیب ٹیڑی سوچ بن جاتی ہے خدا تعالیٰ کی اس سکیم کو وہ نہیں سمجھتے کہ اس نے کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا تاکہ جن کو زیادہ دیا ہے وہ ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں کہ جن کو کم ملا ہے لیکن جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی قابلیت کا کرشمہ ہے اور وہ اپنے مال کو سیند کے رکھتے ہیں اپنے پاس یا عللے ترلے کرتے ہیں ان سے وہ اس فلسفے کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر خرچ کرنا ہی تھا ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ خود کر دیتا خود کھلا دیتا ہم سے کہنے کی کیا ضرورت ہے وَيَقُولُونَا مَتَعَذَ الْوَعَدُوا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کب ہوگا یہ وعدہ پورا اگر تم واقعی سچے ہو یعنی مطلب یہ ہے کہ دراتے ہو دھمکاتے ہو اچھی پلی ہماری زندگی گزر رہی ہے ہم اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں تو مرنا ہوگا کوئی عذاب آئے گا کوئی قیامت آئے گا کب آئے گی آتی کیوں نہیں ہے مَا يَنظُرُونَ إِلَّا سَيْحَةً وَاہِدَا یہ لوگ بس ایک ڈانٹ کے منتظر ہیں تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ جو ان کو آ پکڑ لے گی اور وہ جگڑتے ہی رہ جائیں گے اس کے بعد آئیے آیت نمبر پچپن ففٹی فائیو کی طرف فرمایا اِنَّا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهُونَ نتیجہ نکل آئے گا لوگ جنت میں جائیں گے فرمایا بے شک اہل جنت آج اپنی دلچسپیوں میں مگن ہوں گے اس دن ہُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي زِلَالٍ عَلَى الْعَرَائِكِ مُتْتَقِئُونَ وہ اور ان کی بیویاں سائیوں میں تختوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے ظاہر ہے کہ یہ جو سائے ہیں یہ خاص طور پر ان لوگوں کو اپیل کرتے ہیں کہ جو ایسے سرزمین میں رہتے ہیں جہاں درخ بھی بہت تھوڑے ہیں اور سخت گرمی پڑتی ہے عرب کا وہ چٹیل سہرہ ظاہر ہے ان لوگوں کو اللہ نے خوشخبری دینی تھی اور ایسی جنت کی پکچر پیش کرنی تھی کہ جو ان کو اپیل کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب کیا متشابہات میں میٹافوریکلی اس تیارے کی زبان میں اور یہ بتا دیا کہ یہ سب کچھ متشابہات ہیں ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ کے جو علم میں راسخ ہیں مضبوط ہیں وہی کہتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے ہم اس کو مانتے ہیں لیکن جو کچھ بیان ہوا ہے اس سے آگے کی تفصیل میں جانے کے لیے ہمیں کوئی حق اختیار نہیں ہے سو حیرت ہوتی ہے بعض اوقات جب بعض لوگ جنت کی وہ تفصیلات بیان کرتے ہیں کہ جو کسی نورمل معقول آدمی کو اپیلی نہیں کر سکتی جو کچھ قرآن مجید نے بیان کیا ہے بس قرآن کے بیان تک ہمیں محدود رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کی حقیقت اور تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں وہ اصل میں فتنہ تلاش کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی فتنے میں مقتلہ کر رہے ہیں فرمایا آگے لَهُمْ فِيهَا فَاكِحَتُمْ وَلَهُمْ مَا يَدْدَعُونَ اور اس میں ان کے لیے پھل ہوں گے اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ مانگیں گے سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَبِّ الرَّحِيمِ ان کو سلام کہا جائے گا جو ان کے پروردگارِ رحیم کی طرف سے ان کو پیش کیا جائے گا کیا شان ہوگی اس سلام کی اور کیا نصیب ہوں گے ان کے جن کو یہ سلام پہنچے گا وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ آئِيُّهَا الْمُجْرِبُونَ اور الگ ہو جاؤ آج اے مجرموں یعنی تم یہاں نہیں جا سکتے یہ ڈسکرپشن تو ان کا ہے تم کو الگ ہونا ہوگا علم آحد علیکم یا بنی آدم کیا میں نے تم سے یہ اہد نہیں لیا تھا اے آدم کی اولاد اللہ تعبد الشیطان کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کروگے انہو لکم عدو مبین وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے وَانِعْبُدُونِ اور یہ کہ تم میری عبادت کروگے حازہ السراطم مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّاً کَثِیرًا اور یقیناً اس نے تم میں سے ایک کثیر تعداد کے لوگوں کو گمراہ کر دیا اَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے یعنی جب وہ تمہیں ورغلا رہا تھا تو تم اس موقع پر کیا بات کو سمجھنے کے لئے تیار نہیں تھے حازہی جہنم اللَّتِي كُنتُمْ تُوَدُونَ یہ ہے وہ جہنم کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا اس لَوْحَ الْيَوْمْ تم اس میں داخل ہو جاؤ آج کے دن بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اس کفر کے نتیجے میں کہ جو تم کیا کرتے تھے الْيَوْمْ آج کے دن نَخْتِمُوا عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ آج کے دن ہم ان کے موہوں پر مہر کر دیں گے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيْهِمْ اور ان کے ہاتھ بولیں گے وَتَشْحَدُ وَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے اس کے بعد اب آیات سکسٹی نائن سے آن ورڈز ہم دیکھتے ہیں فرمایا کہ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشَّيْرَ اور ہم نے ان کو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیر کی تعلیم نہیں دی ہے یہ قرآن کوئی شائری نہیں ہے وَمَا يَنْبَغِيْلَ اور یہ ان کے شایانِ شان بھی نہیں ہے یہ شیر و شائری سے کہیں بالہ تر مقام رکھنے والے ایک عالہ ترین کردار کے انسان ہیں انہوا اللہ ذکر و قرآن مبین یہ تو بس ایک یاد دہانی ہے اور ایک واضح قرآن ہے واضح اللہ کی کتاب ہے لِيُنْزِرَ مَنْ كَانَ حَيَّن یہ اس لیے آئی ہے کہ خبردار کرے ان کو کے جو زندہ ہے یعنی جن کے اندر حقیقی زندگی موجود ہے وَيَحِقَّ الْقَوْلُ وَالْكَافِرِينَ اور کافروں پر بات پوری کر دیں حجت تمام کر دیں اَوَلَمْ يَرَوْ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ عَيْدِينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ان کے لیے جانور چوپائے پیدا کیے پھر وہ ان کے مالک ہیں وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ اور ہم نے ان کو ان کے لیے فرما بردار بنا دیا ہم نے ان کو ان کی سروس میں دے دیا فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَعْقُلُونَ پس ان میں سے بعض پر وہ سوار ہوتے ہیں اور بعض سے وہ خوراک غزہ بھی حاصل کرتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مَنْعَفِهُ وَمَشَارِبُ اور ان میں ان کے لیے اور بھی دوسرے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں دودھ ہے ان کے لیے اَفْحَلَا يَشْكُرُونَ تو کیا وہ شکر نہیں کرتے وَاتَّخَذُو مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنْسَرُونَ اور انہوں نے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے اس امید پر کے ان کی مدد کی جائے گی لَا يَسْتَتِعُونَ نَسْرَهُمْ وہ ان کی مدد نہیں کر سکیں گے وَهُمْ لَهُمْ جُنْدُمْ مُحْدَرُونَ بلکہ وہ ان کی حاضر کی ہوئی فوج بنیں گے ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ چنانچہ اے پیغمبر آپ ان کی باتوں پر غم نہ کیجئے اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْرِنُونَ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ بھی یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ اعلانیاں کرتے ہیں سورہ مبارکہ میں آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 81 سے اَوَا لَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ اور کیا وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ قادر نہیں ہو سکتا اسے اس کی قدرت نہیں حاصل ہو سکتی عَلَا اِنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کہ وہ انہی جیسی مخلوق پیدا کرے یعنی ان کو ختم کر کے اوروں کو لے آئے اور ان کو دوبارہ پیدا کر دے بَلَا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمِ وہ تو اصل پیدا کرنے والا ہے اور ہر چیز سے واقف ہے یعنی تمام تفصیلات اس کے پاس ہیں جو چیز پیدا کرنی ہے جیسے پیدا کرنی ہے سب تفصیلات اس کے پاس ہیں اِنَّمَا عَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْغًا اَنْ يَقُولَ لَهُكُن فَيَكُون اس کا معاملہ تو بس ایسے ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کسی کام کے کرنے کا اَنْ يَقُولَ لَهُكُن تو وہ اس کے لیے بس کہتا ہے کہ ہو جا فَيَكُون تو وہ ہو جاتی ہے فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُكُلِّ شَيْن چنانچہ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَهُون اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے اس پر سورہِ عیسین ختم ہوتی ہے اللہ تعالی ہم کو اپنے کتاب کو سمجھنے اس پر اتمنان ہونے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولِ حَزَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ لِي وَلَكُمْ وَلِسْسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَانِ موسیقی